آپ کو عام خبر دیں ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے امریکی اور اسرائیلی حکام کا ایسا دعویٰ ہے آپ کو عام خبر دینے سوالے سے ایران نے اسرائیل پر کمیقاز ڈرون سے حملہ کیا ہے امریکی اور اسرائیلی حکام نے ایسا دعویٰ کیا ہے جس پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سوالے سے آپ کو تفصیلیں ناگا کرتا چلیں کہ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے امریکی اور اسرائیلی حکام ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے ایرانی پازران انقلاب نے اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی جہاز پر قبضہ کیا تھا جس کا عام یہ معاملہ ہے اور ایسے میں اب امریکی اور اسرائیلی حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے ایران نے اسرائیل پر کمیقاز ڈرون سے حملہ کیا ہے امریکی اور اسرائیلی حکام کا ایسا دعویٰ ہے اسرائیلی حکام نے اس کی تصدیق کر دی ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کہتے ہیں ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل میں پیر کی رات تک بڑے بڑے اجتماد پر پابندی لگا دی گئی سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اسرائیل کے متعدد تیاریں فضا میں موجود ہیں آپ کو بتائیں ایران نے اسرائیل کی طرف درجنوں درون چھوڑ دی ہیں اسرائیلی حکام نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کہتے ہیں ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل میں پیر کی رات تک بڑے بڑے اجتماد پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اسرائیل کے متعدد تیاریں فضا میں موجود ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے ایران نے اسرائیل کی طرف درجنوں درون چھوڑ دی ہیں اسرائیلی حکام نے اس کی تصدیق کی ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل میں پیر کی رات تک بڑے بڑے اجتماد پر پابندی لگا دی گئی ہے سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے جبکہ اسرائیل کے متعدد تیاریں فضا میں موجود ہیں ایرانی پازدران انقلاب نے اسرائیلی عرب پتی کی ملکیت بحری جہاز کو آبنائے حرمز سے گزرتے ہوئے قبضے میں لے لیا ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پورسز ہیلیکاپٹرز کے ذریعے بحری جہاز پر اترے اور کنچول سنبھال لیا کارگو جہاز کو ایرانی حدود میں منتقل کیا گیا ایرانی پانچ کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ ایران کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا تو آپ کو اپڈیج کر رہے ہیں ایرانی پازدران انقلاب نے اسرائیلی عرب پتی کی ملکیت بحری جہاز کو آبنائے حرمز سے گزرتے ہوئے ایرانی میڈیا یہ ریپورٹ کرتا ہے کہ ایرانی پورسز ہیلیکاپٹرز کے ذریعے بحری جہاز پر اترے اور اس کا کنچول سنبھال لیا کارگو جہاز کو ایرانی حدود میں منتقل کیا گیا اسرائیلی پانچ کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ ایران کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا مشیر ایرانی سپریم لیڈر یا یا رحیم صفوی نے کہا ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر خوف و عراس کا شکار ہے یہ نفسیاتی اور سیاسی جنگ اسرائیل کے لیے زیادہ خوفناک ہے اسرائیلی ہر رات حملے کا انتظار کر رہے ہیں حملے کے پیش نظر بہت سے اسرائیلی بنکرو میں چلے گئے ہیں